بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پروفیسر شیراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل گفتار اکیڈنی ناظرین آج ہم سبق نمبر بیس میں بحر سری پر بات کریں گے جو ہماری بحر نمبر پندرہ ہے اور اروزی سلسلے میں یہ ہمارا 23 لیکچر ہوگا بلا تحیر آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بحر سری کے بنیادی ارکان کیا ہے اس کے بنیادی ارکان تین ہیں مصطف علن پھر مصطف علن اور پھر مفعولات دیکھئے کہ مصطف علن میں کیا ہے جی مصطف سبب خفیف ہے تف سبب حفیف ہے اور علن وطد مجموع ہے اور مفعولاتوں میں مف سبب خفیف او سبب خفیف اور آخر میں لات وطد مفروغ ایک بات یاد رکھے گا کہ بوجہ سکالت یہ بحر سالم استعمال نہیں ہوتی بلکہ مظاہف مستعمل ہے تو سالم حالت میں اس کو استعمال نہیں کیا جاتا اور یہ مسمن بھی استعمال نہیں ہوتی یہ مسدس استعمال زیادہ ہوتی ہے تو آہنگ نمبر ایک دیکھتے ہیں اس کا جو کہ سالم نہیں ہے مسمن بھی نہیں ہے اس کا نام ہے بحرِ سری مسدس متوی مقصوف اس کے ارکان ہیں مفتعلن مفتعلن فائلن شعر دیکھئے مثال کے طور پہ مجھ کے ختن ظلف کو میں نے کہا مجھ سے یہ ایک کار خطا ہو گیا اس کی تکتی کچھ یوں ہوگی مفتعلن مجھ کے ختن مجھ مف کے وزن پر یعنی مجھ کے ختن یہاں پہ یہ دو جو الفاظ ہیں یہ مجھ کے ختن مفتعلن کے وزن پر ہیں اور پھر مفتعلن ایک بار پھر ہے ظلف کو میں ظلف کو میں یہاں ٹھیک ہے جی یہ دوسرا رکن ہے جی ظلف کو میں دیکھیں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ یہاں ظلف میں فے ساکن ہے لیکن تکتی کرتے ہوئے یہاں متحرک ہو جاتی ہے ظلف کو میں کاف کی پیش یہاں گر گئی تو کاف کے ساتھ جو معذرت ہاں ہوں کاف کی بات کر رہا ہوں کو کہنا چاہ رہا تھا تو کو کی واو یہاں گر جائے گی اور صرف رہ جائے گی کاف پیش کے ساتھ کو میں 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 بھی صرف میم اور یہ باقی رہیں گے تو مفتائل ظلف کو میں یہ ان کے وزن پر ہے جی اور پھر فائل نے کہا نے کہا فائل یہ بہت آسان ہے دوسرا مصر ہے جی کے مفتائل ان کے وزن پر مجھ سے یہ ایک یہاں یہ تین چار الفاظ جو ہیں اس رکن میں شمار کی جائیں گے مجھ سے یہ ایک سے کی صرف سین آئے گی یہ گر دے گی اور لفظ یہ اس کی صرف یہ آئے گی یہ یک حرفی شمار ہوگا اور ایک جو ہے یہ پورا ہی آئے گا مجھ سے یہ ایک مجھ سے یہ ایک پھر کارخطہ یہ مرکب یہ ترکیب اضافی جو ہے مکمل آئے گی کارخطہ ہو گیا فائل ان کے وزن پر تو اس طریقے سے اس کی تکتی کی جائے گی آگے شلتے ہیں آہنگ نمبر دو دیکھتے ہیں بحر سری مسدس متوی موقوف آہنگ نمبر ایک میں اور دو میں صرف آخری رکن کا فرق ہے آہنگ نمبر ایک میں فائلن ہے اور آہنگ نمبر دو میں فائلان ہے ان کا اجتماع بھی جائز ہے یہ میں بتاؤں گا آخر میں مثال اس شیر کی ہے اس بحر پر شیر کی ہے کہ دے کوئی ہندو کر اسے ایک دام گائے مسلمان پہ کر دے حرام تو دیکھے کہ مفتعلن کی وزن پر کیا ہے جی دے کوئی ہند ہندو کو جو ہے ہم دو حصوں میں کریں گے ہند جو ہے وہ پہلے اور دو جو ہے یہ دوسرے رکن میں اس کو شمار کیا جائے گا دے کوئی ہند یہاں تک دے کوئی ہند ٹھیک ہے کوئی جو ہے اس کی واو گرائی جائے گی یہ بھی گرائی جائے گی اور حمزہ جو ہے اس کو شمار کیا جائے گا دے کوئی ہند ہندو کی ہند یہاں اس رکن میں پہلے رکن میں اس کو لکھیں گے اور پھر ہندو لفظ ہے تو یہاں مفتعل دو گرسے دو گرسے یہاں دو گرسے یہاں علف جو ہے اسے کی یہ زم ہو جائے گی یہ الف وصل کا قائدہ اس کے بارے میں میں بتا چکا ہوں تو یہاں مفتعل کیوزن سے دو گرسے گرسے ٹھیک ہے گرسے اور فائلان ایک دام پھر دوسرے مصرے میں گائے مسل یہاں دیکھیں گا گائے مسل مسلمان کی لام تک بس اس کو شمار کیا جائے گا گائے کی یہ گر جائے گی تو گا اے مسل دیکھئے مفتعل مفتعل ٹھیک ہے گا اے مسل اس کی جو سوت ہے اس کی جو آواز ہے اس کے مطابق ہم اس کو اس کی تقتی کریں گے یاد رکھی کہ میں پھر بتاتا چلوں کہ بہر جتنی بھی ہیں تقتی کرتے ہوئے ہم آوازوں کو بنیاد بناتے ہیں نہ کہ حرفوں لفظوں کو آگے چلتے ہیں پھر دوسرا ہے مفتعل یہاں مان پکر مان پکر مسلمان جو ہے یہ لفظ تقسیم ہو جائے گا دو ارکان میں مان پکر مفتعل اور آخر میں دے حرام ایک بات آخر میں بتاتا چلوں کہ یہ جو دونوں بہریں ہیں بہر نمبر ایک اور بہر نمبر دو ان دونوں آہنگوں کا جمع کر لینا رواہ ہے یعنی آخری رکن فائلان اور فائل ان کا اجتماع ایک ہی شیر میں جائز ہے اور یہ کیا ہوتا ہے یہ میں بارہ بتا چکا ہوں آہنگ نمبر تین بہر سری مسدس متوی مکتو مجدو مفتعل مفعول فائل نال ہما ہمارا ہے موزون سنگ کو بھی کرتا ہے خون دیکھیں اس شیر کی تکتی مفتعل نال نال ہما یہاں یہ شیر دیکھیں مفتعل پھر مفعول را حیم را حیم موزو کی صرف میم اور واو را را حیم را حیم موزو را حیم مفعول فائ زون اور پھر مفتعل سنگ کو بھی یہاں دیکھیں سنگ کو بھی تین لفظ آرہے ہیں سنگ کو بھی سنگ گکو بھی یہاں بھی کو کی واو جو ہے وہ گر جائے گی اور باقی جو کتون جو ہے جو حروفیں آئیں گے مفعول کرتا ہے مفعول کرتا ہے اور پھر آخر پہ خون فا کے وزن پر آہنگ نمبر چار بحر سری مسدس متوی مکتوب منخور تو اس میں بھی بس آہنگ نمبر تین اور آہنگ نمبر چار میں بہت تھوڑا سا فرق ہے آخری لگن کا فرق ہے اس میں مفتعل مفعول فا یعنی یہاں فا ہے ایک متحرک دو ساکر یہاں صرف دو حروف ہیں ایک متحرک ایک ساکر فا تو یہ بھی بتاتا چلوں اس کی تکتیق کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک حرف جو ہے وہ کم ہے یہاں پر باقی آہنگ نمبر تین اور چار تقریبا ایک جیسے ہی ہیں آخری دو جو ارکان ہیں فا اور فا ان کا اجتماع بھی جائز ہے تو یہ یہاں میں نے لکھ بھی دیا ہے آہنگ نمبر تین اور آہنگ نمبر چار اس طرح ان دونوں آہنگوں کا اجتماع جائز ہے یا ایک ہی شیر میں ان کو رواہ رکھا جا سکتا ہے آخری دیکھتے ہیں آہنگ اس بہر کے حوالے سے جو معروف ہیں ہم صرف انہی پر بات کریں گے باقیوں کو ضرورت نہیں ہے ان پر بات کرنے کی وہ عربی اور فارسی میں زیادہ مستعمل ہیں اردو میں جو زیادہ لکھے جاتے ہیں جن پر شاعری کی جاتی ہے ہم فقط انہی پر بات کریں گے تاکہ آسانی رہے آہنگ نمبر پانچ بہر سری مسدس مخبون مقصود تو ارکان ہے مستفعیل فعول اے دل نجا ظلفوں میں اس سنم کی ہر چین اس کی قید ہے ستم کی مستفعیل اے دل نجا اے دل نجا مستفعیل ظلف ظلفوں میں اس دیکھئے ذرا ظلفوں کی جو ظلفوں میں نون گناہ ہے اس کو نہیں شمار کیا گیا اس کو شمار کیا ہی نہیں جاتا نون گناہ کو میں کی صرف میم اور اس بلکل ویسے ہی جیسے شیر میں ہے اور پھر مستفعیل ظلفوں میں اس فعول سنم کی اور آہی جو مصرہ ہے ہر چین اس مستفعیل ہر چین اس مستفعیل اور دوسرا مستفعیل کی قید ہے کی قید ہے مص تف لن کی قید ہے اور آخر میں ستم کی تو امید ہے جی یہ جو بہر نمبر پندرہ ہے اس پر بھی میں بہو بھی جو ہے آپ اس کو سمجھا پایا اس کی تکتی کر پایا فیڈ بیک دیتے رہیے گا اور بتاتے رہیں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ایک لیکچر میں ایسا دوں گا جس میں بتاؤں گا پہچان کیسے ہوتی ہے بہروں کی انشاءاللہ اگر لیکچر وہی ہوگا اس میں بات کریں گے بڑی تفصیل کے ساتھ تو فیلحال آج تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ